موسیقی سب سے پہلے بات کریں گے جمروت میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ 1948 میں قبائل نے کشمیریوں کا ساتھ دیا جبکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھی قبائلیوں نے بے فنہ قربانیاں دی ہیں ساتھ ساتھ افغانستان کے عوام اور حکومت کو بھی انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ افغانستان میں امن ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہے جس کے چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندرونی معاملات بہتر ہوں لیکن ہم مدافلت نہیں کریں دوسری اہم خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ فارن پالیسی جو امریکی جریدہ ہے اس کی ایک سپیشل ریپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو بھارت نے دعویٰ کیا تھا پاکستان کا ایف کسٹین گرانے کا وہ جھوٹ پر مبنی تھا یعنی کہ کوئی پاکستانی تیارہ جس کو بتایا جارہا تھا بھارت سے جانے سے گرائے گیا ہے وہ نہیں گرائے گیا اس کی تزدیف آج پالیسی جریدہ نے کرتی ہے اگلی خبر کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ صاحب کنپتی وزیراعلا محبوبہ مفتی یہ کہتی ہیں کہ جو کشمیر سے متعلق ایک آئین شک ہے تین سو ستر اگر وہ ختم ہوئی تو بھارت کو جو اس کا یہاں پر حق ہے وہ ختم ہو جائے گا جو مبینہ طور پر اس کا حق ہے دوسرا نے یہ بھی کہا کہ یہ فلسطین میں اسرائیل جیسا قبضہ اب یہاں پر ہو جائے گا اگر ایکی صورتحال ہوئی تو تو در مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے ایچی سی فنی تربیت کے مقابلوں کی فتاہی تقریب سے آج خطاب کیا کیا کہنا تھا ان کا آپ سے ہم شیئر کریں گے آج کے سروگرام پاکستان میں فنی قوالی کو بام اروج تک پہنچانے والے غلام پرید سابری کا دنیا سے رخصت ہوئے پچیس پرس پیچ چکے ہیں لیکن ان کی قوالیوں کی گونچ آنکھ بھی فضاؤں میں چنائی دیتی اور ریڈیو پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ریڈیو پاکستان میں سارس میں ہونے والا عالمی ریڈیو مقابلہ 2019 جیت لیا ہے اس اہم خبر جی تفتیر آپ کو شیئر کریں گے آج کے پروگرام اور پاکستان کف کی بات کریں گے راول ٹونڈی نے یہ پاکستان کف جاری مقابلہ ہو رہا ہے پنجاب کا قابل پاکستان کے ساتھ پنجاب نے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے دو سو اٹھانے دنس بنائے ہیں پین کھراری ان کے آؤٹ میں قابل پاکستان کف کیا بیٹنگ کی تفصیل ہوگی تجزیہ ہوگا ایک شوڑی سپ بریک کے بعد جنگ میڈیا گروپ لے کر آیا ڈریم ہوم ایکسپو پاکستان کا سب سے بڑا ریل سٹیٹ ایکسپو پانچ چھے سات اپریل دو ہزار اندیس پاک چائنہ فرنشپ سینٹر اسلام آباد میں اور پروپرٹی جاؤن پلیننگ دیویلپمنٹ کنسٹرکشن رنویشن انٹیئر ڈیکور فرنیشنگ اور انفرسٹرکچر کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے آگاہی حاصل کریں اور نامور ریل سٹیٹ کمپنیز سے ملنے کا پائنز زبردست موقع ڈریم ہوم ایکسپو بیس ریل سٹیٹ ریانز ایک ہی چھت کے نیچے جنگ میڈیا گروپ لے کر آیا ڈریم ہوم ایکسپو پاکستان کا سب سے بڑا ریل سٹیٹ ایکسپو پانچ چھے سات اپریل دو ہزار اندیس پاک چائنہ فرنشپ سینٹر اسلام آباد میں اور پروپرٹی ڈاؤن پلیننگ، دیویلپمنٹ، کنسٹرکشن، رنوویشن، انٹیریر ڈیکور، فرنیشنگ اور انفرسٹرکچر کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے آگاہی حاصل کریں اور نامور ریل سٹیٹ کمپنیز سے ملنے کا پائنز زبردست موقع ڈریم ہوم ایکسپو بیس ریل سٹیٹ ریانز ایک ہی چھت کے نیچے بہتار ہوتے ہیں ہاں پہ رہنماد کی جوان سے کیا لائے ہیں میلا دیکھوڑی کا لڑای ہے اور ایک ایک لیے لڑای ہے میں میں مسیح ہوں اور میں سارے کیابنٹ میں بیٹھا ہوں اور میری پرفارمنس ریو ہورہی ہو اور اس نورڈا پڑا مارک میں تو آئی ایسی ویری بیر ہم سگنلنگ ٹھیک دیں پاکستان کے بارے میں and as he used the words we have to convey کہ پاکستان is open for business ہم اپنی جو ڈپلامسی یا سفارتکاری ہیں اس کے اندر اکنامکس جو ہے وہ ایک میجر پورشن ہوں ایک تو ہے عدالت کے حکم پہ دوسرا وہ تحقیقاتی ادارے جو اس جرم کی تفتیش کر رہے ہیں وہ کسی کیلئے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اسے exit control اس پہ لے دال دیا جائے بریکہ بار خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم پاکستان امیان خان نے جمرود میں جلسے آمد سے خطاب کیا اور کچھ اہم باتیں اس واقعے پر کی انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ نقصان دہشتگردی کی جنگ میں قبائلیوں کا ہوا ہے سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ان کی ان قربانیوں کا ان کو پی بیک کیا جائے اور ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر کیا جائیں اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لئے ہم آج سے ٹیلی فون لائنگ پر موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زی صاحب سینئر صاحب ہی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو قبائلیوں کی جو کانٹریبیوشن رہی وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ 1948 میں بھی جب کشمیریوں کا ساتھ دیا تو قبائلیوں نے دیا اس کے بعد جب دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ شروع ہوئی تب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں اس علاقے میں جنگ کرنی چاہیے لیکن اس کے بعد ہوئی اور اس کا نقصان ہوا اور بہت زیادہ نقصان قبائلیوں نے اٹھایا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے ان نقصانات کا ازالہ کیا جائے کیا سمجھتے ہیں ایک تو خیبر پختونخواہ کے ساتھ ضم ہونا اور پھر آگے انفرسٹرکچر کی بہالی کا کام ہونا کتنا بڑا تازک ہے حکومت کے لئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف بار بار ہوا ہے کہ ہماری قبائلی عوام نے بہت قربانیاں دیں آپ دیکھیں کہ دو میلین سے زیادہ لوگ فاتہ میں بے گھر ہوئے تھے یہ تقریباً چالیس کی صد ہے پوری آبادی کا فاتہ میں بلکہ اور اتنا نقصان کہیں نہیں ہوا اور ابھی تو ان کی واپسی ہو گئی ہے تقریباً لیکن یہ ہے کہ واپس جا کر وہاں پہ پھر سے انفرسٹرکچر کی تعمیر انہوں جو ان کے مکانات خراب ہوئے جو وہاں پہ سکول سرکیں اسپطال تباہ ہوئے تو پھر ابھی ان کی آبادکاری ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ جو اندامان کا فیصلہ ہوا پچھلے سال تو اس سے کافی امیدیں پیدا ہوئیں علانکہ ایک مخلطت بھی ہوئی تھی لیکن بالاخر یہ فیصلہ ہو گیا ستر سال اکتر سال سے فاٹا کی طرف توجہ نہیں دی گئی اس لئے وہاں پر مسائل پیدا ہوئے ابھی برپور توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ بار بار دورے کرنا وزیراعظم آج گئے تھے جمروز اور اس کے پہلے بھی یہاں پر اعلی حکام جا رہے ہیں آرمی چیز بھی گئے ہیں باجور کا وزید کیا خار میں جلسہ کیا بلکل بلکل تمہیں یہ کہہ رہے ہونے کہ یہ پچھلی حکومت میں اس طرح نہیں تھا توجہ کم ہو گئی تھی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انزمان کے بعد توجہ بڑی ہے اور وزیراعظم بھی جا رہے ہیں وزیراعظم بھی گئے ہیں آرمی کے لوگ بھی جاتے ہیں تو یہ تو ایک تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ عوام کو یہ احساس ہوگا کہ ان کی بھی کسی کو پرواہ ہے بلکل اور ان کو مسائل حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ جو وعدہ ہوا تھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں تین فیصد حصہ فارٹک کو دیا جائے گا وہ بہت ضروری ہے کہ اس کی اوپر عمل درامت ہو جائے وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میرے خیال میں امیدیں کافی ہیں عدالتوں کی توصیح بھی ہو گئی ہے ایسی آر ختم ہو گیا وہاں پہ پاکستان کا جو قانونی آئینی نظام ہے وہ وہاں پہ آ گیا ہے بلکل سیکھ صورتحال غوصلہ افضاء ہے لیکن ابھی بھی کافی کام کرنا باقی ہے بلکل اچھا رہیم اللہ صاحب دو اہم باتیں اس موقع پر انہوں نے کی ایک بات جس پر میں سب سے پہلے آپ کا کومنٹ جاہوں گا افغانستان کو اور وہاں کے عوام کو وہاں کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ افغانستان میں حمل ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پیس پروسس کے لیے جو ہماری فسلیٹیشن ہے اس کا کردار ادا کرتے رہے ہم مداخلت کی بات نہیں کرتے انہوں نے واضح کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی صورت بھی اندرلی معاملات میں مداخلت ہو ایک جو طریقہ کار الیکشنز کا ہے اس کی انہوں نے بات کی کہ ایک نیوچل گورنمنٹ آئے اور وہ وہاں پر آ کر انتخابات کروائے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ افغانستان میں یہ جو پولٹیکل پروسس سے آگے بڑھتا ہے کتنا ضروری یہ پیغام اور کیا اس کو اسی طرح پرسیب کیا جائے گا افغانستان میں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ خیبر ایجنسی میں تھے خیبر قبیلی ظلے میں تھے یہ بالکل افغانستان سے جڑا ہوا ہے تو اچھا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک پیغام گیا ہے افغانستان کے عوام کے لیے کہ ہم ہم افغانستان میں آمن چاہتے ہیں اور ہم کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن دیکھیں پچھلی بات بھی وزیراعظم سے یہ منصوب بیان آیا تھا کہ وہاں پہ ایک نگران حکومت قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ انتخابات کروائے اس کے اوپر کافی قابل میں افغان حکومت نے اتجاج کیا تھا اور اگر ابھی بھی یہ بات کی ہے تو اس کے اوپر پھر اتجاج ہونے کا احتمال ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے معاملات میں مداخلت ہے علانکہ افغانستان کے صدر بھی پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پی ٹی ایم کے خلاف کارروائی ہوئی یا اس طرح انسانی حکومت نہیں اگر رہیبورا صاحب اگر پاکستان پیس پروسس کے لیے سب سے پہلے پاکستان جب پیس پروسس کی بات کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پاکستان فسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ان تمام تر دھڑوں کو آن بورڈ لانے کے لیے جو تیار نہیں ہے بات چیت کے لیے اور پاکستان نے کردار ادا بھی کیا تو پھر کیوں اس کو مداخلت کا نام دیا جاتا ہے اب اگر مداخلت کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ تو جو فورن ٹروپس ہیں جو یہاں پر اور جو فورن بڑی طاقتیں ہیں وہ انوالڈ ہیں بلکل بات تو یہ ہے کہ پاکستان تو طالبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ براہ راست افغان حکومت سے مذاکرات کریں پاکستان میں طالبان سے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی کا اعلان کریں تاکہ مذاکرات کے لیے اچھا ماہول بن سکے تو یہ تو پاکستان جو ہے وہی باتیں کر رہا ہے جو افغان حکومت چاہتی ہے یا امریکہ چاہتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات تو طالبان اور امریکہ کے ہو رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور جو افغان اون اور افغان لیٹ کا مسئلہ ہے تو وہ افغان حکومت کو بھی شامل کرنا پڑے گا تو پاکستان اس کے حق میں ہے بلکل البتہ یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کی حکومت ہے اس کی بھی تھی اور تین سیاسی جماعت نے اپنے مذاکرات ٹیم کا اعلان کیا ہے اور دلم خلیزات اب یہ کوشش کر رہے ہیں وہ قابل سے ہو کے آرہے ہیں کہ یہ حکومت اور اس کے مخالصین ایک جوائنٹ ایک مشترکہ مذاکرات ٹیم بنائیں تاکہ طالبان سے بات کچھ سکھیں یہ ایک حل مطالبہ کر چکے ہیں بلکہ میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو فیکسلیٹیز کی بات کی گئی جبا ڈیم کی بارہ ڈیم کی بات کی گئی نوجوانوں کی پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے سپورٹس گراؤنز کی بات کی گئی تو کیا سمجھتے ہیں کتنا پوٹینشل ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے میرے خیل میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں معلومات کی کمی ہیں یہ جو عدالتیں کام کر رہی ہیں اور یہ پاکستانی قوانین وہاں پر نافذ ہو گئے یہ بڑی پیشن ہے بلکہ اس کے علاوہ جو وہاں پر روزگار کریئیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس لئے کافی وہاں پر لوگوں کی امید ہیں اور یہ جو سہولیات دینے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستانی قوانین وہاں پر نافذ ہو رہے ہیں تو یہ کام ہو رہے ہیں دائرہ اس میں وقت لگے گا اس کے لئے وسائل بھی درکار ہیں لیکن میں سمجھ داؤں کہ ابھی توجہ کافی ہے چھیک ہو گیا بہت شکریہ رہی ساتھ موجود تھے اور اس پر کومنٹ کر رہے تھے ابھی چلیں ہم نیو سٹوڈیوز بریکن نیوز کے لیے پاری خبر ہے رساکی حکومت نے سیٹ بینک کے تعاون سے اور سات سات رزارت خزانہ کے تعاون سے کائٹ گاؤن کا فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ڈالر کو زخیرہ کر رہے ہیں اور سات خیالی کرنسی ٹریڈ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تمام خبر جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہے وفاقی وزیر اطلاق نے ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا ہے چوہزی فباز کرنا شروع کر رکھا ہے اور سات یہ جو کاروائی کی جائے گی اور وزارت خزانہ کے ساتھ کی جائے گی اور وہ لوگ جو کرنسی تجارت کے حوالے سے کعیاس آرائیاں کر رہے ہیں یعنی خیالی کرنسی ٹریڈ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے خلاف بیگ پریک داؤن پیا جائے گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف خواری گار پر کرنسی کیا جائے موسیقی 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 ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے موسیقی موسیقی تاریخ میں نہیں مگر ہمیں باگذیتان قرآن مرکنے کے لیے ہمیں اور قربانی رہ نہ ہوگی وہ موسیقی آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکروں تدبر قسمیں وہ فکر اگر کان تو آزادی افکار انسان کو حیوان گنا نہیں قسمیں ہم سگنلنگ ٹھیک دیں پاکستان کے بارے ہم اپنی جو ڈیپلامسی یا سفارتکاری ہیں اس کے اندر اکنامکس جو ہے وہ ایک میجر پوزشن ہو رہا ہے ایک تو ہے عدالت کے حکم پہ دوسرا وہ تحقیقاتی ادارے جو اس جرم کی تفتیش کر رہے ہیں وہ کسی کیلئے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اسے ایکزٹ کنٹرول اس کے لئے دال دیا جائے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن رہے گا آپ یاد رکھیں کہ اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام ہماری گورنٹ پہلی دفعہ لیگل ایٹ دے گی اور ہم لوگوں کو ایڈوکیشنل گرانٹس دیں گے اسی دی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنٹ کا پیسہ نہیں کھٹ چھو رہا سارے خود ہی لوگ آکے لوگوں کو پیسے دیں گے ڈیو بی آئی پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کی ہے ساڑھے پانچ ہزار دو سو سے ساڑھے چھ ہزار پینشنز لے کے جارے ہیں چار سال میں دس ہزار یتین بچوں کے لیے ہومز بنانے ہیں جو کریک کلم ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ہنر سکھانا شروع کرتا ہے خواجہ سراہ ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بری طرح ان کو ڈریٹ کرتا ہے انشاءاللہ ان کے بھی ہم مدد کریں گے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ سیگل ایٹ دے گی گریب لوگوں کو ایڈوکیشنل گرانٹس دیں گے کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں کھرچ ہو رہا سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دیں گے سی او بی آئی پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے ساڑھے پانچ ہزار دو سو سے ساڑھے چھے ہزار پینشنزیں گے جارے ہیں چار سال میں دس ہزار یتیم بچوں کے لیے ہومز بنانے ہیں ہم نے جو کریک کلپ ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ہنر سکھانا شروع کرنا واجہ سرا ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بری طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے انشاءاللہ ان کے بھی ہم مدد کریں گے موسیقی ایک کے بعد خوش آمدید ایک بری خبر آپ سے شیئر کریں گے کہ بھارت نے ایک دعویٰ کیا جھوٹا دعویٰ کیا پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے کو گرانے کا جس کی قلیہ آج کھل گئی ہے فارن پالیسی ایک امریکی جریدہ ایک میگزین جس میں یہ آرٹیکل سامنے آیا ہے کہ جو دعویٰ بھارت نے کیا تھا وہ سارا سار جھوٹ پر مبنی تھا کیونکہ امریکی آفیشلز کے جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جتنے پاکستان کے پاس ایف سکسٹین کا کاؤنٹ تھا اس دعویٰ سے پہلے اتنا ہی اس وقت موجود ہے یعنی کسی قسم کا کوئی تیارہ جو ہے وہ میسنگ نہیں ہے تو یہ واضح ہو گیا آپ کے بھارت نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اپنی جو عوام ہیں ان کو ایک غلط خبر دی تھی جس کو آج ایک سر مسترد کر دیا ہے فارن پالیسی جو ایک میگزین ہے امریکی اس کی جانب سے اور اس سے پہلے جتنے بھی دعویٰ کیے گا ہے بھارت کی جانب سے وہ جھوٹ پر ہی مبنی تھے اور ان کا جو جھوٹ ہے وہ وقتن فروقتن کھل کر سامنے آتا رہا ہے اس سے پہلے جو ان کی اپنے ایک انیلسٹ جو وہاں پر موجود ہیں بھارت کا اپنا انیلسٹ وہ کہتا وہ نظر آرہا تھا کہ یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ جو پرزا دکھایا جا رہا تھا وہ ایپ سکسٹین کا نہیں تھا وہ میک ٹوانی ون کا تھا تو نہ صرف پان پالیسی بلکہ ان کی اپنے انیلسٹ جو ہیں ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو اس طرح یہ جو کوشش بھارت کی تھی اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبدست جھٹکہ لگا ہے اور جو کوشش پاکستان کو بدنام کرنی کی تھی وہ بھی صلاح صلاح ناکام ثابت ہوئی ہے آپ کو اس خبر کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایپ سکسٹین گرانے کی ایک خبر نشر کی گئی تھی اور ایک دعویٰ کیا گیا تھا ان کی آفیشلز کے جانب سے میڈیا کے جانب سے وہ غلط ثابت ہوا ہے اور فارن پالیسی ایک میکزین ہے امریکہ کا ان کی ایک جو رپورٹ سامنے آئی ہے آپ اس کا جو مین کیاکشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر جس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آ رہی کہ کسی قسم کا کوئی تیارہ پاکستان کا نہیں گرائے گا کیونکہ کچھ آفیشلز جنہوں نے انٹرویو دیا ہے فارن پالیسی کو امریکی آفیشلز وہ یہی کہتے نظر آ رہے تھے کہ جو پاکستان کا ایپ سکسٹین کا کاؤنٹ ہے وہ ایز ایٹ ایز ہے کسی قسم کی کوئی اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سے دعوے کیے گئے جتنے بھی دعوے کیے گئے وہ سب کے سب ناکام ہوئے ہیں تو اس خبر پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بھارت کا جو جھوٹ ہے اس کو جس طرح پان پالیسی نے بے نکاب کیا ان کے اپنے انیلسٹ نے بے نکاب کیا تو اب ہوش کے ناخون بھارت کو لینے چاہیے اور کسی قسم کا کوئی ایسا جھوٹ پاکستان کے ساتھ منصوب نہیں کرنا چاہیے جس سے حالات خراب ہوں اور مسلسل کوشش بھی یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ حالات خراب کیا جائیں جو انٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے بھارت کے اندر اس کو حالات دی جائے اور الیکشنز میں کامیابی جو ہے وہ سمیٹھی جائے لیکن کافی مشکل نظر آتا ہے اب موڈی کے لیے بی جے پی کے لیے کہ وہ اپنی جو مقبولیت وہ سمجھتے تھے کہ وہ عوام میں مقبول ہو جائیں گے اس ایلمنٹ کے بعد اس خبر کے بعد وہ نہیں ہو پائی ہے باسط رضا ابباسط صاحب سینر دفاع تدریہ کار ہمارے سے تیلفن انتر موجود ہیں بہت شکریہ باسط صاحب آپ نے میں جوائن کیا تو فارن پالیسی بھی بازر طور پر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پاکستان کی ایف سکسٹین کا جو تیارے کے حوالے سے مسنگ ہونے کی بات ہے یا گرانے کی بات ہے وہ درست نہیں ہے وہ جھوٹ ہے دیکھئے مسلسل بھارت کی طرف سے کوشش کی جاتی رہی کیونکہ ان کے پاس کوئی جنون کلینٹ تو تھا نہیں کہ جو وہ کچھ ثابت کر سکتے کہ ان میں پاکستان کے اوپر کوئی چوٹ لگائی ہے یا جو پلواما پہ جو انہیں حضیمت اتھانی پڑی اپنے کشمیری کے ہاتھوں اس کا کوئی جواب دے سکے تو انہوں نے دو اٹیمٹ کیے آپ کو اگر یادو کہ ایف سکسٹین کے بارے میں پہلی تو بات انہوں نے نہیں کہی کہ پاکستان نے ایف سکسٹین استعمال کیا اور پھر وہ امریکی وضاعت خواجہ کی طرف سے تبدیر آئی کہ پاکستان نے جو کچھ بھی اپنے ایف سکسٹین کا استعمال کیا ہے وہ بالکل کانٹرائٹ کے مطابق ہے اور کوئی کانٹرائٹ والیشن نہیں کی گئی یعنی دفاعٹ میں ہم نے استعمال کیا تو وہ بالکل ایک جائے چیزی اب یہ دوسرا اٹیمٹ تھا ہے کہ یہ پاکستانی جہادی گر آگیا ہے تو وہ تو اسی وقت دیکھنے والوں کو اور سن نظر آگیا تھا کہ مک ٹوئنٹی ون کا انجن دکھا کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایف سکسٹین کا انجن ہے یعنی اتنی بھی انہیں توفیق نہیں ہوں کہ کم از کم ایک کوئی ایف سکسٹین کے جنوین آئیٹم دکھاتے تھے جو بے تہاشہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے کوئی صحیح چیز پک کر سکتے تھے اور اب تو اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ جب خود فورن پالیسی کے جریدے میں اتنا موقع ضروریدہ ہے اور اس میں یہ آرٹیکل آگیا ہے جس میں بڑا انہیں رسرچ کے بیس پر تابق کیا ہے کہ پاکستان کا جو کاؤنٹ پہلے تھا اس آسٹریلیٹی سے وہ بعد میں بھی وہی ہے بلکہ باکی دعویوں کی طرح جھوٹا اور بوگس بلکہ جو انٹرنیشنلی ایک امبارسمنٹ ہوتی ہے وہ تمام طرح صورتحال میں بھارت کو فیس کرنی پڑ رہی ہے پاکستان کے ساتھ انگیج ہونے کی بات کی جائے ایک ایسی جگہ پر پیلوڈ گرانے کی بات کی جائے جہاں پر صرف درختوں کا نقصان ہوا اور پھر اب یہ ایک سیسٹین گرانی کا جو ایک دعویہ تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ امبارسمنٹ نہیں ہو گئی بھارت کے لیے لیکن ان کے مجبوری یہ ہے کہ ان کا جو فوکس ہے وہ اس طرح دومیسٹک اس کی طرف ہے کیونکہ الیکشن بلکل آپ سر پہ کھڑیں انہیں سب پہل پہ وہ ان کا پروسس شروع ہو جائے گا تقریباً ایک مہینہ لمبا پروسس ہے اور یہ جھوٹ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جنمن اور واضح طور پر کہہ سکیں کہ ہم نے یہ لگی ہیں جا کے جسے کہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ بہتنوہ قومی داروں کی طرف سے اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ بھارت کے چھوٹ کو سمجھ چکے ہیں لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب تک یہ الیکشن کے پروسس سے نہیں گزرتے اس قسم کے بیکار قسم کے دعوے شاید کھر بعد میں بھی اُبھرتے رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے الیکشن کی بات تھی تو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ تو سیل کیا گیا لیکن وہ ناکام ہوا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مقبود جمعہ کشمیر میں بھی جو صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی بیک فائر ہو رہا ہے جس طرح محبوبہ مفتی جو سابق وزیرعالہ ہیں کتپتلی وزیرعالہ ہیں وہ یہ کیٹوئی نظر آتی ہیں کہ اگر تین سو ستر آرٹیکل کا خاتمہ ہوتا ہے کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے سے تو یہ وہی عمل ہوگا جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا تو یہ بھی ایک بڑی علامنگ صورتحال ہے کہ جن کو سپورٹ کرتے رہے وہ ماضی میں اب وہی ان کے خلاف بولتے ہو نظر آ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ ابھی جو پچھلی جو عذاب کشمیر کی حکومت بنی تھی کوئلیشن گورنمنٹ تھی اور محبوبہ مفتی کی جماعت اور بی جے پی کے کوئی انجی سے اللائنس سے بنی ہوئی کی پھر وہ نہیں چل سکی اور وہ فیل ہو گئی اور یہ دونوں جیسے بھی فاروق عبداللہ صاحب کے بھی بڑے کلیر اور بولڈ سٹیٹمنٹ آئے ہیں یہ سب انڈین لیننگ لوبی ایک کا حصہ سمجھے جاتے رہے ہیں لیکن اب حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ انہیں بھی کہنا پڑھا کہ یہ جو بھارت کے جو جھوٹے دعوے ہیں اور جو ان کی اپروچ ہے کہ انڈیا کو کسی صرف ہڑپ کر جائیں یہ بلکل ناجائز ہے اور یہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ انوائلیبل پارٹ آف انڈین کانسٹیٹوشن ہے اور یہ وہ کلاؤز ہے جو ڈیبیٹبل نہیں ہے چاہت کی مجورٹی ہوئے کہنا ہو اس کو آپ نہیں ریسنٹ کر سکتے بلکو ٹھیک کہ یہ آپ کا ایک کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل کمٹی کے ساتھ اور اپنے ڈومیسٹک پوپلیشن کے ساتھ بلکو ٹھیک یہ ایسا کوئی اٹمٹ ہے انشاءاللہ کامیاب انبارشمنٹس ہو رہی ہیں بی جے پی کی حکومت کو موڈی صاحب کو تو یہ تو کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لئے انتخابات میں اب مقبولیت کو برقرار رکھنا اور دوبارہ سے اقتدار میں آنا بہت شکریہ ائر کومیڈور اٹھائیڈ عبدالباسد عباسی صاحب ہمارے صد موجود تھے اور تطفیر سے بات کر رہے تھے ان دو اہم معاملت پر یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک پریکس واپس آئیں گے تو کچھ اور عام خبریں خاص طور پر غلام فرید صابری صاحب پاکستان کے معیناز قبال ان کی آج برسی ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے موسیقی ایک کھولی کا لڑائی ہے اور ایک کھولی کا لڑائی ہے میں منسٹر ہوں اور میں سارے کیابلٹ میں بیٹھا ہوں اور میری پرفارمنس ریوی ہو رہی ہوں اور اس پر ترسک کیا تھا ہم اپنی جو ڈیپلامسی یا سفارتکاری ہیں اس کے اندر اکنامکس جو ہے وہ ایک میجر پورشن ہو رہا ہے ایک کنٹرول لسٹ ہے اس میں ڈالنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے عدالت کے حکم پہ دوسرا وہ تحقیقاتی ادارے جو اس جرم کی تفتیش کر رہے ہیں وہ کسی کیلئے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اسے ایکزیٹ کنٹرول اس پر لے ڈال دیا جائے ملیشیا جب بھی گھرگیاں کی چھوٹی ہوتی ہے وہ انگلنڈ چلے جاتے ہیں یورپ چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا یہاں مری روڈ سے ٹرافک جیم ہوتا ہے نتیا گلی کے ٹاپ کے کیونکہ لوگوں پاس جانے کی جگہ نہیں ہے قریبن سور نتیا گلی ہے پاکستان میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دیئے کہیں بھی آپ کو اس طرح کا کومنیشن بھی ملے گا جو آج پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی ٹوریزم میں کہیں دنیا میں نہیں اگر ریگولیٹ نہ کیا ٹوریزم اور اگر اس کو صحیح معنی میں لاؤز نہ بنائے گئے اور دیکھ کے ٹوریزم نہ کی گئی یہ علاقے خراب ہو جائیں گے میں ہندوستان میں گیا ہوں دیکھیں اوپر نپال کے اندر تباہو چکے علاقے ہوں اس کی خوبصورتی ہی ہے کہ یہ انٹیچڈ ہے پاکستان بھٹان کے اندر وہ بڑی سیلیکٹیو ٹوریزم کرتے ہیں اور ہائی اینڈ ٹوریزم کرتے ہیں اور اس سے اس سے وہ پیسہ زیادہ بنتا ہے یہ ساری ٹوریزم سے زیادہ پوٹینشن صرف ریلیجز ٹوریزم کا ہے چار ایک تو سوفیزم کی شرائنز ہیں اور آپ سارے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے یہاں مزار ہیں لیکن جو تین بودھزم ہندوزم اور سکھزم یہ تین ریلیجنز کے بڑے وہ ٹوریزم کے ایریاز ہیں جو درستے بہت سپورٹ ٹوریزم آئے گی ویزا ریجیم آپ کو سب کو پتا ہے ہم نے وہ سب کھول دی ہے آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری ٹاسک فورس مسلسل کام کر رہے ہوگی ٹوریزم کے اوپر ایپیکس کمیٹی ٹوریزم کی یہ مسلسل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی جائے گی یہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے ہمارا صرف کام ہے فسٹیلیٹیٹ کرنا اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں یہ ٹوریزم ہمیں فورا ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹوریزم سب سے زیادہ لوگوں کے نوکریاں دے گا غربت کم کرے گا پانچ سالوں میں سب سے کم غربت ہوئی ہے پختون ہوا میں پچھلے پانچ سال میں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پڑھا کرتی ہے بریک کے بعد خوش آمدید بات کریں گے سابری برادران کی خاص طور پر غلام فرید سابری صاحب کی آج برسی ہے پاکستان میں قبالی کی سندھ کی بات کریں بہت بڑا نام اور بہت سے نئے آنے والوں کو انسپائر کیا انشاءاللہ 75 میں تاجدار حرم ریکارڈ کی گئی اور تب سے لے کر اب تک ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے ایک بہت بڑا نام آج ہم کو یاد کر رہے ہیں اسی حوالے سے عمران عزیز میا جو عزیز میا قبال کے ساتھ زادے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں اور یہ اس سنس کو آگے لے کر چر رہے ہیں نئی جنریشن ہے اور قبالی کی اس سنس کو بھولے نہیں ہیں بہت شکریہ عمران صاحب آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو ایک بڑی کانٹریبیوشن آپ کی فیملی کی جانب سے سابری برازان کی جانب سے فتری خان صاحب کی جو فیملی ہے نصر فتری خان صاحب یہ وہ فیملیز ہیں جو قبالی کے سنس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں خاص طور پر آپ کا جو ایک رول ہے کیا سمجھتے ہیں غلام فرید سابری صاحب اور سابری برازان کا جو کردار رہا ہے پاکستان میں اور برے سغیر میں قبالی کے حوالے سے وہ کتنا بڑا ہے جی والیکم السلام میں بہت شکر گزار ہوں پی ٹی وی کا اور آپ کا آپ نے مجھے قابل سمجھا کہ میں اتنی بڑی ہفتی کے لئے کچھ کہہ سکوں میں تو ان کے سامنے ایسی ہے غلام فرید سابری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے اور وہ ایک عظیم قبال ایک عظیم صوفی اور ایک ولی اللہ تھے میں تو ان کو ولی کا درجہ دوں گا کہ اللہ پاک نے جو جیسے انہوں نے صفتوں سنا کی ہے اللہ اور اس کی رسول کی اور ان کے لئے تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے اور رہی بات آج ان کی برسی ہے تو وہ ہمیشہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے ہمارے دلوں میں بلکہ اور جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ غلام فرید سابری صاحب کا جو جب بھی قبالی کا نام آئے گا سب سے پہلا درے پیاریس نام انہی کہا آتا ہے ہمیشہ اور میں یہ کہوں گا کہ وہ وائد قبال کے غلام فرید سابری صاحب جنہوں نے بڑے صغیر سے قبالی کو لے کر انٹرنیشنل دنیا میں مطارف کروائے وہ تب سے پہنے قبال وہ تھے غلام فرید سابری صاحب اور مقبول فرید سابری جو سابری برگر کے نام سے مشہور تھے انہوں نے اس دور میں قبالی کو امریکہ افریقہ یورپ اور دنیا کے کونے کونے میں پرفارم کیا جب کوئی بھی قبال نہیں دیا تھا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی میں حقیقت پسند آدمی ہوں اور حقیقت ہی بیان کرتا ہوں ہمیشہ غلام فرید سابری صاحب اور مقبول فرید سابری صاحب نے دنیا میں سب سے پہلے شہرت حاصل کی سنے قبالی میں اور وہ قبالی کو وہ وائد قبال جنہوں نے سب سے پہلے پوری دنیا میں قبالی کو متعرف کروایا اس کے بعد سے عزیز میاں صاحب اور نصف فرید سابری صاحب بھی آئے آج کیونکہ ان کا دن ہے غلام فرید سابری صاحب کا تو میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ تب سے پہلے انٹرنیشنل قبال ہوئے ہیں جنہوں نے برے صغیر سے قبالی کو لے گئے پوری دنیا میں متعرف کروا دیا صحیح اناسہ جو تاجدار حرم سے جڑی جو مقبولیت ہے 1975 میں پہلے بار ریکارڈ کی گئی اور تب سے لے کر اب تک کئی بار اس کی رنڈیشنز بھی سامنے آئیں مخلص اور آٹس نے بھی ان کو پڑا اس قبالی کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو مقام رہا یہ جو ڈیفائن کیا ان کی مقبولیت کو اسی قبالی نے کیا جی ان کی ایک قبالی اصل میں دیکھیں قبال کی قبالی مقبول ہونا بہت مشکل ہے اور جو قبالی صحیح ہوتی ہے وہ ہی مقبول ہوتی ہے جو کلام کی روح سے دیکھا جائے اس کو شاعری کے حوالے سے دیکھا جائے اور موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کی بندش کے حوالے سے دیکھا جائے اس کی لیف سر کیا وہ قبالی کے اندر ہے وہ گانا تو نہیں بند رہا تاج دارِ حرم اور نگاہِ کرم آپ آج سے پچاس سال بعد بھی لگائیں گے تو وہ قبالی ہی لگے گی وہ لائٹ میزک میں نہیں آتی جیسے گانے ہوتے ہیں یا غزل ہوتے ہیں وہ پیور قبالی لگتی ناتیہ قبالی اور اس کا انداز بھی ناتیہ قبالی کا ہے حضرت کے بعد جو سنگرز حضرات ہیں جیسے پوری دنیا میں اس کو گایا جا رہا ہے بہت سے سنگرز نے اس کو گایا لیکن وہ ایک غلام فری صاحبی صاحب اور مقبول فری صاحبی صاحب کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ تھا اللہ تعالی نے ان کو پیورلی قبالی کا ٹون دیا تھا جو بہت مشکل سے ملتا ہے بلکل ایسے سنگرز تو ہزاروں لاکھوں سنگرز آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں قبال صدیوں میں ایک بفعہ پیدا ہوتے ہیں بلکل ایسے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ملک کی پاکستان کی جس میں اتنے بڑے بڑے قبال اس دھرتی نے پیدا کیے جس میں عزیز نیا قبال جس میں سابری بردرز قبال جس میں نصر قتلی خان قبال اور کوئی شکل بہت ہے ابھی تو یہ تینوں کا کوئی مقاولہ نہیں کر سکا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب جو غلام فرید سابری صاحب اور میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں کہ غلام فرید سابری صاحب اور مقبول فرید سابری صاحب ایسے قبال تھے جن کی عزت ہر قبال نے کی ہے ان کی رسپیکٹ ہر قبال نے کی ہے چاہے وہ ان کا اثر ہوئے ہیں چاہے وہ ان سے جونئر ہیں یا ان سے سینئر ہیں وہ بڑے رسپیکٹڈ اور بہت رسپیکٹ قبال تھے اور میرے والد صاحب بھی پرسنلی ان کی بہت عزت کرتے تھے بہت شکریہ عمران عزیز بیاں ہمارے ساتھ موجود تھے ایک ینگ قبال ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے سابری برادران سے خاص پر غلام فرید سابری صاحب سے بڑی رسپیکٹ ہے پاکستان میں قبال کی اگر سنس کی بات کی ہے تو اس فیملی کی جو موجود تھے اور بات کرے تھے آج اس اہم موضوع پر آخر میں ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹرکٹ کی اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا پراؤل پنڈی میں جاری ہے آج کا جو میچ ہے پنجاب ورسس خیبر پختون خواہ پنجاب نے آج پہلے بلے بازی کی کیونکہ خیبر پختون خواہ نے پہلے ٹارش شیٹ کر فیلڈنگ علاوہ عرصہ فرنس سمی اسلام نے بنائے چیال سن ساد علی نے بنائے اور تین سو اکتاگرس اور پہلی بار ایسا ہوا ہے پاکستان کپ میں تین سو کا جو باریر ہے وہ عبور کیا ہے ایک بار پھر اس پر ہم بات کریں گے حافظ محمد عمران نے سینئر سپورٹ جنرلس نے حافظ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پہلی بار پاکستان کپ میں تین سو کا ہنس عبور ہوا ہے پاکستان جو ایک لیک کرتا تھا تین سو کا ہنس عبور کرنے میں اب یہ تین نے تو کر دکھایا ہے پاکستان کپ میں پہلے بھی کپ ہوئے ہیں یاد پڑتا ہے جو بجیشتہ برس ہوا تھا پاکستان کپ اس میں سارے تین سو پونے چار سو پونے ہو پاتے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی بات کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تین سو کا ہنس عبور کرنے میں اتنی فریکونس سے باقی مجموعہ میں بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ٹیم میں نظر ہی نہیں آرہے ہیں ان کے اوپر اتراز ہیں پاکستان کرکٹ بور کی سیلیکشن پی ملتی کے آپ دیکھیں کہ وہ کھلاری جہاں پر کھرم کرتے ہوئے تین سے زائد رن جمع کرتے ہیں پاکستان کرکٹ میں کھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو یہ اب کس طرح سے کھلرٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی وہاں پر کھل سیلیکشن کی بات تھی تو جب آپ کا پاکستان کب جاری ہے لیکن اسی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ پر پندرہ خیزاریوں کی سونہ خیزاریوں کی سامنے آجاتی ہے کہ یہ ہی ہیں جن کو پاکستان ورل کپ کے لے کے جانا چاہتا تو پھر باقی جو آج پر فارم کر رہے ہیں یا ریس آنے وارنمنٹ میں پر فارم کریں گے کیا ان کی کوئی امید رہے گی کہ وہ اچھا پر فارم کر کے ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے جہاں تک سوال ہی چیز کا ہے پاکستان چھکٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم دسپنل لے کے آرہے ہیں ہم نظم طریقے چسکو چلانا چاہ رہے ہیں تو ایک طرف آپ سوال اپنے پر ضرور سا ہے کہ کیا اس میں تاخیر ممکن تھی نہیں ممکن تھی پاکستان کپ کی ٹائمنگ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے دونوں میں آپ دیکھیں کہ کھکراؤ نظر آتا ہے کہ ایک طرف آپ کے ٹاپ کریکٹرز میں اس کو دھوراؤں گا آپ تین بار بھی کہ سکتا ہوں کہ آپ کے ٹاپ کریکٹرز جنہوں نے پاکستان تیم کے نمانگی کرنی ہے وہ تمام تمام کھلاری وہاں پر راول پنڈی پاکستان کپ مختلف تینوں کا حصہ ہے جو کم بیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حصہ ہیں اس سورتحال میں آپ یکہ یک آناؤنس کر دیتے ہیں وہ کھلاری جو آپ کے فیچر پلان کا حصہ ہے یہ جو یہاں پر کھیل رہی ہیں اتنے سخت موسم میں جو لوگ آپ کو اترے لاہور یا راموار ایئر پر راول پنڈی اگل دن میٹ شیل پر دکھائی دی اس لئے کیا کشش ہے یہ بہرحال سوالیہ نشان ضرور ہے ملت ملتی ملتی ہے ان پرادی طور پر اچھا شیل پیش کرتے ہیں وہ ایک جو جان ہوتی ہے جو لوگوں کو کھیجنے والا ٹارنٹ ہے وہ تو نظر نہیں آرہا لیکن جو اویلیبل پلیئر ہیں ان کی وہ اپنی سلاگیتوں کو مطابق کھیل رہے ہیں آپ رنز ہوتے نظر آتے ہیں آپ وکٹیں لینے والے بولنز نظر آرہ ہیں آپ مرکمل کے نظر ذکر کر لیں آپ جو آج میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ رنز ہوئے ہیں تو مختلف ذاگی ہیں جہاں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرکٹ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اچھی کرکٹ وہ نظر آتی ہے لیکن جو ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل کھیلاری ہوتے ہیں یکا یک جو آتے ہیں آتے ہیں اور سا جاتے ہیں اس قسم کا ٹیلیک نہیں آتا بہت شکریہ حافظ معمول عمران موجود تھے اور بات کر دیتے پاکستان کپ کے حوالے سے میچز کو آپ رائے راست پیڈی سپورٹ ملائزہ کر سکتے ہیں پروگرام کا خطام نہیں کریں پولی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ کے بعد